اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں پروٹین سیلڈ کی بہت ہی آسان سی ریسپی ریسپی تھوڑی مختلف ہے تھوڑی یونیک ہے اور بہت زیادہ مزے کی ہے عام طور پر لوگ کچھی یا ابلی ہوئی سبزیاں اتنے شوق سے نہیں کھاتے لیکن یہ جو ریسپی ہے آپ جب ایک دفعہ اس کو ٹرائے کریں گے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے ڈائیٹ پرین میں یہ ریسپی آپ کی موسٹ فیورٹ بننے والی ہیں ریسپی کی طرف چلیں گے ایک پین میں ایک چمچ میں نے ڈالا ہے کوکنگ آئل اور اس میں ہاف ٹی سپون کٹا ہوا لیسن شامل کی ہے پیس نہیں آئیے کٹا ہوا لیسن ہے اس کو ہلکا سا ساتے کریں گے براؤنے کرنا جلانا نہیں ہے ہلکا سا ساتے کریں گے اور اس میں دو کپ کے قریب اس میں ڈال دیں گے ابلے ہوئے سفید چنیں ابلے ہوئے چنوں میں جو مویسٹر ہوتا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے خوش کر لینا ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں رہے گا اور جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو اس طرح لگے گا جس طرح کہ آپ بھونے ہوئے چنیں کھا رہے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دنیا اور اس کو بھی اچھے طریقے سے اس کی ساتھ پکس کریں گے دو ہم اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی ہری مچیں بلکل کڑوی والی زیادہ کڑوی والی نہیں ہے یہ بلکل میڈیم سائن کا ٹیسٹ ہے یہ دو عدد میں نے صرف اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی ہری مچیں اس سے بہت اچھا ایراما اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کی پروٹین سیلیڈ میں اب ان تمام چیزوں کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اچھے سے بھونے لائیں گے دیکھیں بلکل ڈرائے ہو چکی ہیں اس میں کسی کسی کا بھی مواشر نہیں ہے اور چنوں میں پہ ہلکے ہلکے سے یہ دیکھیں سٹین آگئے ہیں وائٹ کلر کے بلیک نہیں وائٹ کلر کے سٹین آئے ہیں جب آپ اس کو کھائیں گے تو بنے ہوئے چنوں کا ٹیسٹ دیں گے جو ہم نے مکسر پہلے چنوں کا تیار کیا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے تھنڈا کھا لیا یہ نہیں کہ اس میں ہم نے گرم گرم ڈال دیا اس کو ہم نے رکھا یہ بہت اچھے طریقے سے تھنڈا ہو گیا اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں کٹے ہوئے کھیرے کھیرے سلاد میں بہت ہی اہمیت کی حامل چیزیں ایک اور اس میں دو ادر ٹیماٹر میں نے ڈال دی ہوئے کٹے ہوئے اور بوٹا بوٹا چوب کیا ہوئے دونوں چیزوں کو میں نے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے پیاز جو اسی سائز کے ہم نے اس طرح سے کٹے ہوئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے کٹنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے دھو لیا ہے تاکہ اس کی کڑواہت جو ہے تھوڑی کم ہو جائے ایک ادر لیمن کا جوس ہم اس کے اوپر ڈالیں گے بہت اچھے طریقے سے پھیلا کے ڈال دیں گے سارے کے اوپر اور جو مسالے ہم اس میں شامل کریں گے اس میں ہم صرف دو مسالے شامل کریں گے ایک ہے اس میں زیرا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں ڈالا ہے کالا نمک آپ دوسرا نمک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کالا نمک بہت زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے چنوں کو بوائل کرتے ہوئے ہم نے اس میں نمک شامل کیا تھا دوسرا نمک ہم نے نہیں ڈالا اور کالا نمک بھی آپ ذرا ہاتھ روک کہ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے چنوں کو بوائل کرتے ہوئے اس میں نمک ڈالا ہے سیلڈ ہمارا بہت اچھے اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی والا یہ سیلڈ بن کے تیار ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائکن شیئر کر دیں اور ایک پیارا سو چھوٹا سا کمنٹ کمینٹ باکس میں چھوڑیں اور جب آپ اس ریسپی کو اپنے گھر پر ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور کیا آپ نے اس کو اپنے ریسپی بک میں شامل کر لیا ہے یا نہیں آج کے لئے اتنا ہی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھیں خوش رہیں عباد رہیں خوش نہ مانتے رہیں اور مجھے فالو کرتے رہیں اللہ حافظ